ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اس حصہ سے ہے روز بات ہوتی ہے خون پائیں گے بلیڈنگ نو جو انہوں نے کہا آج کا مطلب یہ ہے کہ ماریں گے تم نمسکار دوستو آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ہندوستان سپیشل میں بہت سفاغت آج کی پاکستانی میڈیا کے ویڈیو میں اینکر سربت ولیم اور حارو ارشید نے یہ بتایا ہے کہ کیسے بلوچستان کی مومنٹ تیج ہو چکی ہے اور اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور ساؤتھی عرب کے سنبند بگڑ چکے ہیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تینکیو آپ کی نظر سے ایک کلپ گزرا ہوگا شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو بلوچستان سے مطالق میں بات کر رہی ہیں سابق بھارتی میجر ہیں گرو آریا یہ نظر سے نہیں گزرا میں نے اسے بہت غور سے سنا ہے جو فرمار ہے اس کو بھی سنا ہے اس میں جو نفرت اور حکارت اور غصہ اور رنج ہے وہ ساتھ صدیوں کی مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ اس کے بعد کا غصہ اور رنج اور نفرت ہے آجہ وہ صاف کر رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہے ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اسستان سے ہے خون پائیں گے بلیڈنگ نو جو نگاز کا مطلب یہ ہے کہ ماریں گے تمہیں اچھا انڈی ایس ان کے ساتھ ہے بلوچستان کی میں نے آپ سے رس کیا کہ اس کی مدد کر رہے ہیں امریکیوں کو یہ بات معلوم ہے مگر ان کے حلیف ہیں امریکہ نے افغانستان میں یہ روتے پیٹتے رہے کہ افغانستان سے آپ مجھ جائیں بھئی ان کی اپنی ضرورتیں ہیں اب کرونا کے بعد تو ٹھہرنا اور بھی مشکل ہے اب تو وہاں جو امریکی ہیں وہ دوہرے عذاب میں ہیں نا امریکی سلجر اچھا لڑائی لڑنا والا نہیں ہوتا ہے امریکی نے یہ بھی کہا ہے کہ چند روز پہلے یہ جو ابھی کل ہم ذکر کر رہے تھے بلوچستان کی زلہ کی ایچ کے علاقے بلیدہ کی حوالے سے تو ان کا پہلے بھی پیش کوئی کی تھی وہاں اٹیک ہوگا اور دیکھیں ہو گیا دیکھیں محدود حد میں کر سکتے ہیں اب وہ پاکستان آرمی نے خندق خود لی خاردار تار لگ رہی ہے جو مکمل ہونے والی ہے بیچ میں تو کئی جگہ پہاڑ ہے نا پوری چوبیس کلی میٹر کی دھوڑی لگانی ہے ہر پانچ سو گز کے فاضلے پر ایک چوکی بھی بنیں گی اور پیٹرولنگ بھی ہوگی تو اب وہ بہت محدود کر سکتے ہیں بیسے عجیب قوم ہے تیس لاکھ افغانوں کو ہم نے یہاں پناہ دیا اس کا یہ سلح ہمیں مل رہا ہے انہیں کھلایا پلایا انہوں کا خیال لکھا دنیا کی کوئی قوم اب ترکی واحد مثال ہے جو اتنے مہاجروں کو سنبھال رہا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے مہاجروں کو ہم نے سنبھالا اور اس کا کیا سلح ہمیں ملا اور اپنی قوم کا کیا image انہوں نے بنا لیا ہے اور کیا کردار اس کا تشکیل دے رہا ہے اپنی مزدوری کرتے ہیں اللہ کے بندے ہیں کوئی اپنا چھوٹا موٹا کام کرتا ہے لیبر کا کوئی چھوٹی دکان ہے کوئی چھوٹی موٹی ٹریڈ کرتا ہے مجاریٹی تو یہ ہے لیکن جو کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں شرم ہیں نہیں چاہیے جو پاکستان کے خلاص انڈی ایس والوں کو شرم ہیں نہیں چاہیے را کے ساتھ ان کی کلاپوریشن ہے اور پاکستان کے ساٹھ ہزار شہریوں کو شہید کیا ہم نے انہیں بچایا روز سے اور اس کا صلاح یہ سوویٹ یونین ٹوٹ گیا اور وہ کیا کر رہے ہیں سب نہیں بیشتر لوگ تو اچھے ہی ہوتے ہیں بیشتر امغانی بھی اچھے وہ جا رہے ہیں میری خواہش ہے آپ کو عجیب لگے گی کہ انڈیا وہاں فوج اتار دے دو چار ڈوین فوج بھیج دے لیکن حالون صاحب قریشت صاحب ابھی آپ کل کہہ رہے تھے کہ بڑے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وزیر خارج آم اگر قریشت آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر بیرونی مداخلت ہونے کا خچہ اور ہو بھی رہی ہے تو اس پہ قومی اتفاقی رائے ہونا چاہیے اگر وہ چاہیں تو وہ کوئٹہ جا سکتے ہیں ورنہ میں دعوت دیتا ہوں کہ وزارت خارج آجیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر نہیں بات کرنے میں تو دیکھئے نا ویسے اس میں اصل مجرم جو ہے نا پاکستان کے معاملے میں وہ انٹیلیجنش ہے میں نام نہیں لوں گا لیکن سب جائے تھے کوئی ہیومن رائٹس کمیشن میں بیٹھا ہوا ہے کوئی بات انگریزوی اخباروں میں لکھ رہا ہے یہی پوائنٹ ہے حرون سب بڑی خبر یہ ہے سعودی عرب سے امریکہ نے پیٹرات میزائل ہٹا لیے اچھا ہاں اس لیے اور اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا یعنی اگر ایران اس پہ حملہ کرے اگر کرے کوئی ایسا میں نہیں کہا رہا کہ کرے گا ایک خدشہ تو موجود ہے تو میزائل کو کون ہم ہے پیٹرائٹ میزائل کا مطلب ہوتا ہے جو میزائل اسے ہوا ہی میں تباہ کر دیا جائے اس کے صلاحیت ہوتی ہے ان کے پاس اور اگر اسرائیل حملہ کرے اور ناراضگی کی وجہ کیا ہے ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے محمد بن سلمان نے جو جن کا امریکہ اور برطانیوں سے رابطہ تھا تازہ ہے فیصل فیصل عبداللہ کے حوالے سے خبر آ رہی ہے خبر آ رہی وہ اچھے یہ وہ لوگ تھے جن کے رابطے تھے ان سے برطانی اور امریکہ ناخش ہو گیا ہے تو اپنی حدود میں آدمی کو رہنے چاہے وہ کہا چکا ہے کہ ایک ہفتہ بارے اور ناراضگی ایک بجہ کیا ایک تو یہ بجہ ہے نا یہ تیل کی پروڈکشن اتنی بڑا دی چھبیس لاکھ بیرل ٹن چھبیس لاکھ بیرل روزانہ ساری ٹن نہیں چھبیس لاکھ بیرل اب سعودی ارم میں تو تیل جو ہے وہ بہت نیچے نہیں ہے زمین کے اس پہ کاسٹ کم آتی ہے لیکن پھر بھی جس بھا وہ بیچ رہے ہیں وہ کاسٹ سے کم ہے وہ ایک زد پکڑ دی کیونکہ شہزادہ شہزادہ یہ ہوتا ہے بگڑا ہوا بچہ ہاں جی چاند لاکھ ہے تو مجھے تو امریکہ میں تو کاسٹ پچاس ڈالر ہے کم آز گم اب وہ تو بڑی مشکل میں فز گئے کہ دنیا میں وہ اتیل امریکہ میں کافی پیدا ہوتا ہے شیل گیس بھی کافی ہوتی ہے وہ تو مشکل میں فز گئے اسی لیے تو افغانستان میں بھی یہ وہ جلدی واپس جانے چاہتے ہیں نومبر میں الیکشن ہے یہ اپریل ہے اور جو رائے امہ کی مزاج کی تشکیل ہے وہ اگلے دو تین مہینے میں ہو جائے گی نومبر میں تھوڑی فیصل ہو گا امریکی الیکشن کا دو تین مہینے میں ہو جائے گا انہیں واپس جانا ہے اسی لیے وہ ظلم خلیل ذات بھاگتے ہوئے انڈیا بھی گئے ہیں ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے پاکستان بھی اور مختلف لوگوں سے ملے ہیں اور انڈیا ان کی سرپرستی پہ تولہ ہوا ہے امریکہ نہیں کر سکا مدد یہ کر لیں گے